بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے چھے عامل ذکر کیے جو مقبولگی کو نصب دیتے ہیں انہی میں ساتھ ہوا جو ہے وہ مصدر ہے اب یہ سوال ہے کہ مصدر کا کیا حکم ہے حکم مصدر کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ مصدر کا حکم یہ ہے کہ یہ مصدر اپنے پھیل جیسا عمل کرتا ہے مصدر جب یہ اگر مصدر لازم سے بنا ہے تو یہ فائل کو رفع دیتا ہے اگر متعدی سے بنا ہو تو یہ فائل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مقبول کو بھی نصب دیتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ یعنی مصدر اپنے پھیل جیسا عمل کرتا ہے پھیل جیسا ہے لازم ہے تو یہ اپنے بعد فائل لیتا ہے اور اگر مصدر اگر کسی پھیلے متعدی کا ہو تو اس وقت یہ فائل کے علاوہ مقبول کو بھی نصب دیتا ہے فائضہ کان من اللازم اوزی فائلہ فائلی تو کہتا ہے کہ جب یہ مصدر اگر پھیلے لازم سے بنا ہو تو اس وقت اس پھیلے مصدر اس مصدر کو اس کے فائل کی طرف اضافہ کر کے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے مثال حضنتو لبودس صدیقی یہاں پر یعنی میں مغموم ہوا اپنے دوست کی دوری کی وجہ سے تو اب دیکھیں اس میں بہت مصدر ہے ادہ یاب ادو سے بہت مصدر ہے یہ بہت مصدر اپنے فائل صدیق کی طرف اضافہ ہو گیا ہے جو دور ہو گیا کونے صدیق ہے دوست ہے وہ اس کی دوری نے مجھے محضون کیا تو یہاں پر صدیق جو ہے بہت کا فائل ہے اور بہت اسی طرف مضاف ہو گیا ہے اور اس کو مجرور کر دیا ہے یہ لازم کا معنی لازم ہو اگر پھیل پھیلے مصدر جو ہے پھیلے لازم سے مشتق ہو تو اس وقت اس کا جو ہے کام یہ ہے کہ یہ اپنے فائل کی طرف اضافہ ہوتا ہے اور وہ فائل لفظاً مجرور ہوتا ہے لیکن محل میں کیا ہوتا ہے مرکو ہوتا ہے یہاں پر صدیق لفظاً مجرور ہے لیکن محل میں کیا ہے معنی میں یہ بوت کے لئے فائل ہے اما ازاکان من المتعدی اگر یہ متعدی سے یہ مصدر بنا ہو تو اس صورت میں اس مصدر کا اکثر یہ ہے کہ یہ اپنے فائل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد مقبول منصوباً ذکر ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فائل کی طرف بھی مقبول کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور فائل بعد میں تنہاں ذکر ہوتا ہے مرکو ہونے کے ساتھ تو یہ ہے اگر یہ مصدر متعدی سے ہو تو پس اکثر یہ ہے اکثر اس میں یہ ہے کہ اس مصدر کو اضافہ کیا جائے اس کے فائل کی طرف اور اس کے بعد مقبول بھی کو ذکر کیا جائے گا بھی منصوباً بطور اضلیات نصب کے اس کو نصب دے کر بات میں ذکر کیا جائے گا جیسے ہی اس مثال میں دیکھو سرنی انشاد اکھی کا الاشعارہ یعنی آپ کے بھائی کے شیر کہنے نے مجھے مصرور کر دیا تو یہاں پر ہماری شاید مثال انشاد پہ ہے یہ انشاد مصدر ہے انشاد ایون شدو انشاد یہ مصدر جو ہے اضافہ ہوگی اپنے فائل اکھی کی طرف اکھی مضافقہ کی طرف کا مضافن لی ہے یہ مضاف مضافن لی منکر یہاں مجرور ہے لفظاً انشاد کے لیے لیکن محلن یہ اکھی کا فائل انشاد ہے جب یہ فائل کی طرف مضاف ہوتا ہے تو بات والا الاشعارہ یہ اس کے لیے منصوب ذکر ہوتا ہے یہ محکول ہے اس کے لیے اور اس فائدے میں بیان کرتا ہے کہ یہاں پر اسی مثالوں میں ان مثالوں میں آپ نے دیکھا یہ صدیق جو ہے پہلے والی مثال میں حضرت اللہ علیہ وسلم صدیق میں صدیق جو ہے اس مثال میں پہلے مثال میں صدیق جو ہے و اکھی کا اور اکھی کا یہ دونوں پھر مثال پھر مثال ثانی یعنی سرنی انشاد و اکھی کا میں یہ اکھی کا یہ دونوں صدیق اور اکھی یہ دونوں کیا ہے مجرورانی لفظاً یہ دونوں لفظ میں مجرور ہیں لفظی طور پر تو یہ مجرور ہیں لیکن مرکوانی محلن لیکن ان کے محل ان کے جو جائے گا جو ہے وہ کیا ہے رفع ہے کیوں اس لیے کی چونکہ یہ فائلانی للمصدر اس وجہ سے کہ یہ اکھی کا اور یہ جو صدیق جو ہے یہ دونوں فائل ہیں صدیق بوت کے لئے فائل ہے اور جو ہے اکھی کا انشاد کے لئے فائل ہے اور محلن مرکو ہیں اب دوسرے جو فائدہ جو یہاں پر بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہتا ہے ایک بہت زیادہ ایسا ہے کہ مسدر کو اضافت کے ساتھ اختفاق کیا گیا ہے یعنی اس کو اپنے ماباد کی طرف اضافت کر کے جو مضافنی لئی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز اور ذکر نہیں کرتے ہیں اب وہ بات والا جو چیز ہے وہ فائل ہو اور اس مسدر کے مسدر متعدی ہو اور محفول کی بھی ضرورت ہو تو محفول کو کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں کبھی اس کو محفول کی طرف اضافہ کرتے ہیں کرنے کے بعد فائل کو حضرت کیا جاتا ہے تو یہ دونوں کیا ہے جائز ہیں اس وجہ سے کہتا ہے کہ یک تفع المسدر بھی اضافت ہی یعنی اس کو اضافہ کا ساتھ اختفاق کیا جاتا ہے اما ایل الفائل اما یہ اضافہ یا فائل کی طرف ہوگا و اما ایل المخول بی یا مخول بی کی طرف یہ مسدر مضاب ہوگا بدون ذکر شئی انباد ہوں بدون اس کی کہ اس کے بعد کوئی اور چیز ذکر کرے اگر فائل کی طرف اضافہ ہوا تو بعد میں محفول ذکر ہونا چاہیے اگر یہ محفول کی طرف اضافہ ہو جائے تو بعد میں فائل مرکو اندھ ذکر ہونا چاہیے لیکن یہ فائل یا محفول کو بعد میں ذکر کیے بغیر اگر آپ نے فائل کی طرف اضافہ کیا ہے تو بس اسی کو ذکر کریں گے بعد میں محفول محفول کو آپ اس کو حضب کریں گے یا اگر محفول محفول کی طرف اضافہ کیا ہے تو فائل کو جو ہے یہاں پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے یہ اس طرح بھی آ جاتا ہے جیسے اس مثال میں دیکھو سر رنی انشاد اکھی کا آپ کے بھائی کے شیر کہنے نے مجھے یعنی کیا ہے آپ کے بھائی کے شیر کے انشاد سے میں خوشحال ہوا اب کس چیز کو انشاد کیا ہے شیر کو انشاد کیا ہے اشعار کو یہ محفول ہے اس کو یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے یہ کیا ہے جائز ہے اسی طرح سے سر رنی انشاد الاشعاری دیکھو سر رنی انشاد الاشعاری اس طرح بھی یہاں پر انشاد جو ہے اضافہ ہو گیا اشعار کی طرف اور یہاں پر اکھی کا فائل کو حضب کیا گیا ہے یعنی مجھے خوشحال کر دیا اشعار کے انشاد نے اب کس نے انشاد کیا ہے وہ بھائی ہے اکھی کا ہے وہ یہاں پر حضب ہے یہ جو فائل بعد میں ذکر ہونا چاہے تھا انشاد الاشعاری اشعاری اکھو کا اس طرح کے سے ذکر ہونا چاہے تھا لیکن اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے پس یہاں پر اشعار منصوب محلن یہ منصوب ہے محلن لیکن لفظ میں کیا ہے مجرور ہے لیکن منصوب ہے محلن الالمکولیتی وقت حضب فائل المستر وہ درحال کہ یہاں پر انشاد کا فائل کو حضب کیا گیا ہے وہ کیا تھا اکھی کا تھا اس کو حضب کیے ہیں یہ کیا ہے جائے سے اب یہاں کہتا ہے اس میں اس بکس کے اندر جو بات ہے اس کو ہاشیہ میں جو مطلب تھی اس کو یہاں پر لائیا ہے تائن کی آپ کے لئے فائدہ ہو یہ وہ یہ کہ لا يلزم ذکر فائل المستر مستر کے فائل کا ذکر لازم نہیں ہے یعنی اگر آپ نے اس کو محفول کی طرف اضافہ کیا مستر کو تو فائل کا پھر ذکر کرنا یہ لازمی نہیں ہے لیکن یہ چیز جو ہے فیل میں لازمی تھی لیکن یجوز حضب بخلاف چونکہ یہاں پر اس کا حضب جائز ہے بخلاف فائل بخلاف فائل کے فائل اگر فائل اگر وہاں پر حضب کرنا فائل سے جائز نہیں ہے کیوں اس لئے کیلئے لئے لئے لما فائل ہی جملت چونکہ فائل جو ہے اپنے فائل کے ساتھ مل کر یہ ایک جملہ بن جاتا ہے یعنی چونکہ وہاں پر وہ مصند علی ہوتا ہے خلابد اللہ یعنی اس پھیل کے لئے ضروری ہوتا ہے من مصند علی اس کے لئے ایک مصند علی کی ضرورت ہے اور وہ فائل مصند علی ہوتا ہے مصند علی کے بغیر فائل کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے فائل کے ساتھ فائل کا ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ مصدر جو ہے بخلاف المصدر ما فائل ہی مصدر اس کے فائل کے ساتھ جب اضافہ ہوتا اس کی طرح وہ تو مصدر ہے اس سے کوئی جملہ تو نہیں بنتا ہے جیسے مثلا قیام زید کی طرف اضافہ کیا آپ نے یہ زید اس قیام کا فائل ہے محلن لیکن لفظ میں یہ کیا ہے مجرور ہے پس لہذا یہ دونوں مل کر قیام زید سے کوئی جملہ تو نہیں بنتا ہے لہذا اس وجہ سے مصدر کے لئے فائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن فیل کے لئے فائل کی ضرورت ہوتی ہے کیوں اس لئے کی فائل فائل کے ساتھ مل کر جملہ بن جاتا ہے چونکہ یہ جو ہے اس کے ساتھ یعنی یہ مصدر مصدر اپنے فائل کے ساتھ مل کر یہ جملہ نہیں ہوتا ہے جب کہ فائل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ ہوتا ہے لہذا مصدر میں فائل کا حضب کرنا جائز ہے اور فائل میں فائل کا حضب کرنا جائز جو نقطہ ہے تیسرا جو فائدہ ہے وہ اس کے بعد فائل کو مرفوع ذکر کیا جاتا ہے یہ عادی ہے لیکن جیسے ابھی بتایا کہ اس فائل کو کبھی خبر حضب بھی کیا جاتا ہے لیکن مطلب قانون یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ جب مصدر اپنے مقول کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو پھر بات میں فائل مرفوع ذکر ہوتا ہے مصدر مصدر ہوتا ہے مقول کی طرف اور اس کے بعد اس کے فائل کو ذکر کیا جاتا ہے کیسے مرفوع رفع کی حالت میں ذکر کیا جاتا ہے جیسے اس مثال میں دیکھو دیکھو انشاد الاشعار انشاد یہاں پر مقول کی طرف مقول کی طرف مضاف ہو گیا یہ اشعار مقول انشاد ہے انشاد جو ہے اپنے مقول کی طرف مضاف ہوا تو جب یہ مضاف ہوا تو انشاد کا فائل اکو کا ہے جو بات میں مرفوع حالت میں ذکر ہو گیا تو سررنی پھیلو مقول ہو گیا انشاد جو ہے یہاں پر مصدر ہے اور اپنے مقول کی طرف اضافہ ہوا ہے یہ اشعار لفظ میں مجرور ہے محل میں کیا ہے یہ منصوب ہے کیوں اس لئے کی انشاد کا مقول ہے اور اکو کا انشاد کا فائل ہے انشاد اپنے فائل اور مقول سے مل کر یہ سررنی کے لئے فائل بن گیا چوتھا جو نکتہ جو یہاں پر ہے چوتھا فائدہ یہ سے ہی تو کہتے کہ اگر جب جو فیل اگر کہیں پر متعدی بحرف ہو کیونکہ فیل متعدی ہوتا ایک دفعہ ڈائریکٹ مستقیمن بغیر احتیاج بحرف جر کے ڈائریکٹ ہی مقول کی طرح متعدی ہوتا ہے کبھی حرف جر کے ذریعے سے مقول کی طرح متعدی ہوتا ہے تو فیل جب متعدی ہوتا حرف کے ذریعے سے تو مصدر بھی خود اسی حرف کے ذریعے سے وہ اپنے مقول کی طرح متعدی ہوتا ہے جس جو مصدر جس فیل سے بنا ہے وہ فیل چونکہ متعدی بحرف جر ہے لہذا وہیں مصدر بھی اس وقت جو ہے اسی حرف کے ذریعے سے مقول متعدی جب فیل متعدی میں سے ہو بالحرف حرف کے ذریعے سے متعدی ہو تو یہ مصدر بھی متعدی ہوتا ہے بالحرف نفسی خود اسی حرف کے ذریعے سے جیسے مثال اس میں دیکھو مالی اقتدار علا ذالکہ یہ یعنی اقتدار کیا ہے مصدر ہے اور یہ متعدی ہو گیا ہے علا ذالکہ کے ساتھ یہ علا حرف جر ہے ذالکہ مجرور ہے یہ علا ذالکہ یہ جار مجرور یہ مقول بھی بالواسطہ ہے اقتدار کے لئے تو لہذا یہ اب یہاں پر اقتدار ان کا فائل نہیں ہے فائل کو حضرت کیا گیا ہے فائل ذکر نہیں ہوا ہے اور پہلے بتا دیا کہ فیل کے لئے فائل کا ضرورت ہے لیکن مصدر کے لئے فائل کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کو حضرت کیا جا سکتا ہے یہ خوائد جو ہے یہاں پر بیان ہو گئے اور جو ہے بات والی سوال جو ایک سو اٹیس نمبر سوال ہے اس میں فارماتے ہیں کہ مطا یا عمل المصدر عمل یعنی مصدر اپنے فیل جیسے عمل کب کرتا ہے تو کہتے کہ مصدر اپنے فیل جیسے عمل اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ مصدر جو ہے تقدیر میں ایک فیل ماں ان یا ایک فیل ماں جو ان مصدریہ یا مائے مصدریہ ان دونوں کے ساتھ تقدیر میں آنا صحیح ہو اگر کوئی مصدر اس فیل ان کے ذریعے سے یا ان فیل کسی ماں کے ذریعے سے اس کے تقدیر اس کے جگہ میں مقدر ہونا صحیح ہو تو اس وقت یہ مصدر فیل جیسا عمل کرے گا تو کہتا کہ یہ مصدر اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے تو کہتا کہ یہ اس وقت صحیح کہ جب فیل کا مقدر ہونا صحیح ہو وہ فیل جو مکرون ہے ان کے ذریعے سے یا وہ فیل مکرون ہے مہا مصدر کے ساتھ جو ہے وہ دونوں مصدری یہ فیل کے ساتھ مکرون ہوں تو اس وقت جو ہے یہ اس تقدیر میں اگر ایسا ممکن ہو تو اس وقت یہ مصدر جو ہے عمل کرتا ہے اما اگر کوئی مصدر جو ہے کوئی ان تقدیر میں فیل کے ساتھ تقدیر میں نہ رہتا ہو تو اس وقت وہ مصدر فیل جیسا عمل نہیں کرتا ہے جیسے مثال دیکھو عجب تو من زرب بکا زیدن من نے زرب کو مجرور کہ زرب نے کہ کو اپنا جو فائل ہے اس کی طرف اضافہ ہو گیا یہ کہ لفظا مجرور ہے محلن اس کے لئے فائل ہے زیدن زرب کے لئے ممکول ہے تو یہاں پر یہ اصل میں تقدیر میں کیا تھا اصل میں تقدیر میں یہ تھا عجب تو من ماں زرب تا ماں مستریہ یا ان مستریہ یہاں پر اس کے ساتھ زرب تا پھیل تقدیر میں تھا اس ماں نے اس ان نے اس پھیل کو تعویل میں مستر کر دیا جب زرب ہو گیا تو یہ زرب اپنے بات فائل کو مضاف ہوگا جو محلن مرفوع ہوگا لفظ میں مجرور ہوگا فائل اور زیدن جو کی مقول ہے وہ منصوب ذکر ہو جائے گا تو لہذا کہتا کہ فَإِنَّهُ يَسِخُ أَنْ يُقَالَ مَكَانَهُ یعنی یہ عجبت من زرب زیدن کے جگہ میں صحیح ہے آپ اس طرح کہے عجبت من ان زرب زیدن اِزا اُریدہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہنا آپ کے لئے جائز ہو تو پھر یہ زرب جو ہے فیل جیسا عمل کرے گا ورنہ یہ فیل والا عمل نہیں کرے گا اسی کے ساتھ آج ہمارے درست یہاں پر ختم ہوا وآخر دعوان ان الحمد باللہ رب العالم موسیقی